اعوذ باللہ منی شیطان الرجیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی زوم آن لائن کلاسس کا آغاز ہو چکا ہے اور امید ہے کہ آپ سب طالبات اس کلاسس سے بھرپور استفادہ حاصل کر رہی ہوں گی اور اپنا کام اور پڑھائی باقائدگی سے کر رہی ہوں گے سب سے پہلے ہم آج کے لیکچر میں آپ کو مئی ٹاسٹ کے بارے میں بتاتے چلیں آپ کے پاس مئی ٹاسٹ میں جو آپ نے اسی پہ کرنا ہے آپ کے پاس ہے سب سے پہلے نازرہ پہلا دوسرا کلمہ بمائی ترجمہ پلس کھانا کھانے کی کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پلس سرے فاتح عربی یہ آپ نے نازرہ یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے آپ کے پاس سوال نمبر دو درست جوابات کا انتخاب کریں نمبر ون آپ کے چچا کا کیا نام تھا اب یہاں پہ آپ کے پاس آپشن ہے ابو سفیان ابو لاہب ابو جہل اور خالد بن ولید اب اس میں سے جو اس کا کریکٹ آنسر ہے جو اس کا درست جواب ہے اس کو آپ نے ٹک کرنا ہے ٹھیک ہے نمبر دو ہے والدہ کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی آٹھ سال سات سال چھ سال نو سال جو بھی کریکٹ ہوگا اس پہ آپ نے ٹک لگا دینا ہے نمبر تری عیسائیوں کے سب سے بڑے راہب کا کیا نام تھا راہب سوری راہب کا کیا نام تھا میسرا بہیرا اکرمہ دھجال نمبر چار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا پیشہ اختیار کیا کیتی باڑی ماہی گیری تجارت باقبانی اب اس میں سے جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ تھا اس پہ آپ نے ٹک لگا دینا ہے نمبر فائف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس لقب سے مشہور ہوئے صادق و عمی صادق فاروق غنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس لقب سے مشہور ہوئے تھے اس کے کریکٹ آنسر کیا گیا آپ نے ٹک لگا دینا ہے سوال نمبر دو ہے درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں نمبر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائی سے پہلے ان کے والد کی وفات ہو چکی تھی اگر یہ درست ہے تو گڑ لگا دیں غلط ہے تو کراس لگا دیں نمبر دو ابو طالب نے تجارت کی غر سے ایران جانے کا ارادہ کیا غلط ہوگا تو غلط کا نشان آجائے گا درست ہوگا تو ٹک کا نشان آجائے گا دادا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش چچا ابو طالب نے کی درست ہے تو گڑ لگا دیں غلط ہے تو کراس حضرت ختیجہ قریش کی ایک مالدار خاتون تھی غلط یا درست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ کھیتی باڑی تھا اب جو بھی غلط ہے اس کے آگے کراس کا نشان جو درست ہے ٹک کا نشان اور یہ آپ نے اسی پیج پہ کرنا ہے اس کو کاپی میں نہیں کرنا اس کو آپ نے اسی پہ سارف کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے کاٹ کور کی طرف کہ آپ نے جو کاپی خریدی ہے اس کو آپ نے کس طرح فل کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم کاپی کے باہر والے کور کو فل کریں گے آپ سیریل یہاں پہ ہمارے پاس یہ کور ہے سیریل نمبر اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے جب آپ سکول آئیں گی تب آپ کو آپ کا سیریل نمبر بتا دیا جائے گا تو آپ نے یہاں پہ لکھنینا ہے اپنے میں آپ نے یہاں پہ اپنا نیم لکھنا ہے جو بھی آپ کا نیم ہے وہ آپ نے یہاں پہ فل لکھ لینا ہے کلاس ہے آپ کی سوئی سیکشن کو آپ نے چھوڑ دینا ہے جب آپ آئیں گی اس کو آپ کو سیکشن بھی پتا چل جائے گا اور سبجک ہے آپ کا اسلامیات ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے اندر کے کارٹ کور کی طرف اندر کا کارٹ کور بھی آپ نے اور وہ جو باہر والا کارٹ کور ہے نا یہ آپ نے پینس سے فل کرنا ہے انڈرسٹین یہ آپ نے پینس سے فل کرنا ہے اور اندر والا کارٹ کور آپ نے پینسل سے فل کرنا ہے کیونکہ آپ کی 3 کلاس ہے آپ نے سارا کام جو ہے وہ پینسل سے کرنا ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں ہم اپنے اندر کی کارٹ کور کی طرح اسی طرح سب سے پہلے ہیں ہمارے پاس سیریل نمبر اس کو آپ لیف کر دیں چھوڑ دیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے نیم اب یہاں جیسے میں میں نے نیم لکھا ہوا ہے شمائلہ جلال جو آپ کا فل نیم ہے آپ نے وہ یہاں پہ منشن کرنا ہے پھر ہے آپ کی جماعت جماعت ہے آپ کی سوئن مضمون ہے آپ کا اسلامیاب اور برانچ ہے آپ کی گلز ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے مولم کا نام تو مولم کو کاٹ کے آپ نے لکھنا ہے مولما اور صرف آپ نے یہ جو ون اور ٹو لکھا ہوا ہے اس میں صرف میڈم لکھنا ہے اور ابھی کچھ بھی نہیں لکھنا ٹھیک ہے بیٹا پھر اس کے بعد ہے میاد میاد بھی یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے اس کو بھی آپ نے کٹ کر کے جو اوپر درست لکھا گیا ہے اس کو ٹھیک کر دینا ہے میاد ہے آپ کا اول ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے کاپی کے صفحہ نمبر ایک کی طرف صفحہ نمبر ایک جو ہے وہ ہم نے تیار کرنا ہے فہرستے اسفاب برائے میاد اول کی لئے آپ نے اسی طرح اوپر صفحہ نمبر لکھنا ہے نیچے ہیڈنگ دینی ہے فہرستے نساب برائے میاد اول اور اس کو ڈبل انڈر لائن کرنا ہے مارجن لائن لگانی ہے ٹھیک ہے اور اس پیج کو ریڈی کر کے چھوڑ دینا ہے اسی طرح آپ نے صفحہ نمبر ایک صفحہ نمبر دو بھی اسی طرح مارجن لائن لگا کر صفحہ نمبر لکھ چھوڑ دیں صفحہ نمبر تین بھی مارجن لائن لگا کر چھوڑ دیں صفحہ نمبر چار پر بھی مارجن لائن لگا کر چھوڑ دیں اور صفحہ نمبر پانچ آپ آپ حروف تحجی کے لئے ریڈی کریں ٹھیک ہے کتاب کاپی کے صفحہ نمبر پانچ پر ہم اسی طرح جس طرح میں نے کوپی میں لائن سٹراؤ کی ہوئی ہے آپ نے بھی لائن سٹراؤ کرنی ہے مارجن لائن لگانی ہے تھری کالنمز بنانے ہے تو ہمارے پاس فور بلاک آ جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر آپ نے حروف تحجی کی ہیڈنگ دینی ہے کیونکہ حروف تحجی آپ کو اردو کی میڈم نے اچھے طریقے سے کروائی اور سمجھائی ہے اسی لئے آپ یہ حروف تحجی اردو کی کوپی سے دیکھ کر اس کوپی میں کریں گی ٹھیک ہے بیٹا امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب ہم چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف کیونکہ پچھلے ویڈیو لیکچر میں آپ کو میڈم نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھایا ہے سمجھایا ہے ٹھیک ہے اور امید ہے آپ کو ان کی بہت اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی انہوں نے آپ کو جتنا پڑھایا ہے آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے ٹھیک ہے میٹا آج ہم پڑھیں گے رواداری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے طیبہ کے رواداری کے چند واقعات چند واقعات ٹھیک ہے ہم اپنی پڑھائی کی طرف آتے ہیں خبر کی ایک یہودی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناؤزب اللہ قتل کرنا چاہتی تھی اس نے ایک بگری کے گوش میں زہر میں لایا اور اسے پکا کر آف صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا آف صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پانی کے ساتھ اس کو کھانا شروع کیا آپ نے ابھی ایک لکمہ ہی موں میں ڈالا تھا کہ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل بات بتا دی آپ نے فوراں وہ لکمہ نکل دیا اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہاتھ روکنے کو فرمایا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلوایا اور اس سے پوچھا تو اس نے زہر ملانے کا اقرار کر لیا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا کیونکہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے ٹھیک ہے بیٹا سمجھ آگئی ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں بھٹ باری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کہیں جا رہے تھے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگتہاتی آیا اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینج کر آف صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ مجھے اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے کچھ دو آف صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک پر اس چادر کے کنارے سے نشان پڑ گئے لیکن آف صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اسے کچھ مال دے دو ایک مرتبہ آف صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائدہ درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے اس درخت پر آف صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لٹکی ہوئی تھی آف صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ نزدیک ہی ایک آدمی کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے وہ کہنے لگا آج آف صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے کون بچائے گا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نان سے فرمایا اللہ یہ سن کر وہ کانپنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر تلوار اٹھائی اور فرمایا اب تمہیں کون بچائے گا وہ شخص بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ماف کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے تائف تشریف لے گئے اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زہد بن حارسہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں امید تھی کہ وہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے لگیں گے تائف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی اور انہیں اسلام کی دعوت دی نیکسٹ ان سرداروں نے نہ صرف یہ کے دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا بلکہ کچھ آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناؤز باللہ مزاہ ہوڑایا اور پتھر برسائے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں لہو لہان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے خون سے بھر گئے ایسے میں حضرت جبرائیل علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ان پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو کچھل دیا جائے ہماری پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا اور طائف کے لوگوں کے حق میں دعا فرمائی ٹھیک ہے بیٹا کلیر سمجھا گئے حسنِ معاشرت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال خدمت کی حالانکہ وہ بچے تھے اور کام میں غلطی کر جاتے تھے ان کے کام میں بھی اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق نہ ہوتے اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ کبھی ڈانٹا نہ کبھی سزا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے کوئی بھی ان کی کسی نقصان پر منبی کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے روک دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسنِ معاشرت صرف مسلمانوں کے لیے خاص نہ تھا بلکہ کافر بھی اس سے فائدہ حاصل کرتے ایک کافر ایک کافر عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اکثر کڑا پھینکتی تھی ایک دن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کڑا نہ پھینکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آیادت کے لیے اس کے گھر پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن نے سلوک دے کر وہ مسلمان ہوں گے امید ہے یہ جپٹر آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اب اپنا ہومورک نوٹ کر لیں آپ کا ہومورک ہے سبق سیرت النبی کی پڑھائی کریں اور حروف تحجیب کاپی پر لکھیں ٹھیک ہے نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی